تو آئیے میں ان چیزوں کا بھی ذکر آپ کے سامنے کر دوں کہ جس طرح قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے ہم کو پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ حمد شیطان رجیم ایسے اور بھی بہت سارے مواقع ہیں جہاں ہم کو پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ حمد شیطان رجیم وہ مواقع کیا ہیں ان میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ایک تو یہی ہے قرآن یعنی قرآن مجید پڑھنا ہے تُس سے پہلے پڑھنا ہوگا اعوذ باللہ حمد شیطان رجیم ایسے یہ بھی ثابت ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اسی طرح ایک اور موقع ہے غصہ آدمی کو غصہ آئے تو وہاں پہ بھی استیازہ کرنا چاہیے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے جیسے کہ ابھی ہم نے جو حدیث دیکھی ہے صحیح بخاری کی اس میں تو غصے ہی کے موقع سے یہ الفاظ اللہ کی نبی نے سکھلائے ہیں اعوذ باللہ حمد شیطان رجیم پڑھنا اسی طرح ایک اور موقع ہے کتوں کا بھونکنا تو کتے جو بھونکتے ہیں اس کے جہاں کئی اسباب ہوتے ہیں انہی میں سے ایک سبب ہوتا ہے شیطان کو دیکھنا یہ کتے جن عجوہات کی وجہ سے بھونکتے ہیں ان میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ لیتے ہیں تو شیطان کو دیکھ کر جب وہ بھونکتے ہیں تو ان کی اس آواز پر بھی عوذ باللہ حمد شیطان رجیم پڑھنا چاہیے اسی طرح ایک اور موقع ہے گدہوں کا آواز نکالنا جب گدہیں آواز نکالتے ہیں تو وہ بھی شیطان کو دیکھ کے کبھی کے بھی آواز نکالتے ہیں اس لئے ان کی آواز پر بھی حکم ہے کہ عوذ باللہ حمد شیطان رجیم پڑھنا چاہیے اسی طرح بیت الخلا وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ بھی پناہ طلب کرنا چاہیے اسی طرح اگر آدمی نید میں ہو اور کوئی برا خواب دیکھ لیا تو وہاں بھی بھی اللہ کی پناہ طلب کرنے چاہیے شیطان سے اسی طرح نماز میں اگر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو یہ بھی موقع ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کی جائے شیطان سے اسی طرح آدھی چلے آدھی تو یہ بھی موقع ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کرنے چاہیے تو ایسے کئی سارے مواقع ہیں جہاں اللہ کی پناہ طلب کرنے چاہیے اور کئی ایسے مواقع ہیں جہاں بطور خاص شیطان مردوس تھے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرنی چاہیے ان میں سے کچھ جگہوں کا کچھ موقعوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے اور یہ فہرست لمبی ہے اور ان تمام چیزوں میں ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور وہ ساری تفصیل ہم آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے ورنہ یہ گفتگو دوسری طرف چلے جائے گی اور بات لمبی ہو جائے گی یہاں ہم نے بطور فائدہ آپ کو بتا دیا ہے کہ استیازہ کا جو حکم ہے وہ صرف قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے مواقع ہیں جہاں استیازہ کا حکم ہوا ہے جن میں سے چند مواقع آپ کے سامنے رکھیں گے